یہ ہے گلی بلی اور مسٹر میٹ ہورر اسٹوری پارٹ فور پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا گلی بلی اور شان گرینی کے گھر کے ساب نہیں کھڑے تھے تب ہی وہاں جیف دا کلر آ جاتا ہے اور جیف دا کلر ان لوگوں کو چھپ کر دیکھ لیتا ہے اور پھر جیف دا کلر گرینی کو کال لگا کر ساری بات بتاتا ہے گرینی جیف دا کلر کو بھی ساری بات بتاتی ہے ادھر گلی بلی اور شان مل کر جا رہے ہیں روڈ کو بچانے کیونکہ وہاں روڈ کو کوئی مار رہا ہے اس لیے سارے لوگ ایک ہی سکوٹر پر بیٹھ جاتے ہیں اور جیف دا کلر بھی ان لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے گلی بلی اور شان ڈرتے ڈرتے جیف دا کلر کے سامنے سے گجرتے ہیں اور جیف دا کلر یہ دیکھ کر گرینی کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے جیف دا کلر گرینی سے ساری بات بتاتا ہے اور ادھر گلی بلی اور شان اس ایریہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ شان نے بتایا تھا روڈ کو کوئی ڈنڈے سے مار رہا ہے لیکن جب وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو روڈ بلکل بےہوس پڑا ہوا تھا اور روڈ کو کوئی بھی نہیں مار رہا تھا گلی بلی اور شان اسکوٹر سے اتر کر روڈ کے پاس جاتے ہیں اور اچانک سے روڈ بےہوسی کی حالت سے اٹھ جاتا ہے تب ہی ان لوگوں کی نظر اس کوبرہ کائی پہ پڑھتی ہے جو روڈ کو تھوڑی دیر پہلے ڈنڈے سے مار رہا تھا اور اب آگے کی سٹوری دیکھتے ہیں کوبرہ کائی جو کی ایک بہت خطرناک منسٹر ہے وہ چھپ کر گلی بلی اور شان کو دیکھ رہا تھا اور پھر کوبرہ کائی ان لوگوں کے پاس بڑھنے لگتا ہے یہ دیکھ کر گلی بلی اور شان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اب انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اب بولو کیا کرے کیونکہ ان کے سامنے اتنا لمبا چوڑا اور خطرناک منسٹر کھڑا ہے کوبرہ کائی گلی بلی اور شان کو دیکھ کر پوچھتا ہے تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو وہ جو پیچھے کھڑا ہے وہ صرف میرا سکھا رہے اور اس پہ ہاتھ لگانے کی کوشش بھی نہیں کرنا بلی اس سے کہتا ہے وہ جو پیچھے کھڑا ہے وہ ہمارا دوست ہے اور اسے ہاتھ لگانے کی تم کوشش مت کرنا ورنہ بابا کے پیرو تلے کچل دیے جاؤگے وہ منسٹر بھی کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو آجاؤ دو دو ہاتھ ہو جائے مجھے تو نہیں لگتا تم لوگ جیت پاؤگے میں ایک منسٹر ہوں اور تم لوگ ایک معمولی انسان اور تمہارے بابا میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے روڈ پیچھے کھڑے ساری باتیں سن رہا تھا تب ہی روڈ پیچھے آتا ہے اور کود کر کوبرہ کائی پہ حملہ کر دیتا ہے لگتا ہے روڈ کوبرہ کائی کو بھی فریز کرنے والا ہے روڈ کوبرہ کائی مونسٹر کو جمین پہ کرا دیتا ہے اور اب یہ مونسٹر ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا کیونکہ روڈ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور تب ہی روڈ بیٹھے بیٹھے اس کوبرہ کائی کو فریز کرنے والا ہے اور اب یہ کوبرہ کائی مونسٹر ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا کیونکہ یہ روڈ کے فریزر میں جمع ہوا ہے اور جب تک یہ اس کے اندر ہے یہ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا روڈ مانسٹر کو فریز کر کر اس کے اوپر سے اٹھتا ہے کیونکہ لوگوں کو مسٹر میٹ کو بھی پکڑنے جانا ہے روڈ پیچھے مڑتا ہے اور گلی بلی کو دیکھتا ہے تب ہی شون روڈ سے کہتا ہے روڈ ہمیں مسٹر میٹ کو بھی پکڑنے جانا ہے روڈ کہتا ہے شون تم یہاں کیا کر رہے ہو تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے اور پات رہی مسٹر میٹ کی تو چلو ہم لوگ مسٹر میٹ کو ابھی پکڑنے جا رہے ہیں بلی بھی روٹ سے کہتا ہے چلو ہم لوگ مسٹر میٹ کی ہی گاڑی سے مسٹر میٹ کو پکڑنے جائیں گے اور پھر سارے لوگ جا کر مسٹر میٹ کی گاڑی میں بیٹ جاتے ہیں لیکن شون اور روٹ کو علاقی طوفانی کرنے کا من تھا یہ یہ دونوں گاڑی کی بونٹ پہ بیٹ گئے ہیں اور مسٹر میٹ کی گاڑی بلی ڈرائیو کر رہا ہے اور پھر بلی مسٹر میٹ کی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور گاڑی لے کر آگے جانے لگتا ہے یہ سارے لوگ گرینی کے ہی گھر جائیں گے کیونکہ انہیں سکھ ہے کہ مسٹر میٹ گرینی کے ہی گھر میں چھپا ہوگا جیف دا کلر گرینی کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھ کر کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا جیف دا کلر گنڈوں کو یہاں بلا رہا ہے تاکہ وہ گنڈوں کو بلا کر گلی بلی اور بابا کو مروا سکے کیونکہ انہیں پتا ہے یہ لوگ تو ان لوگوں کا مقابلہ کر نہیں سکتے لیکن تبھی مسٹر میٹ جیف دا کلر سے کہتا ہے اس بندے کو تو میں جانتا ہوں اور اسے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں لیکن مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا گرینی مجھے بتا دو یہ کون ہے یہ جیف دا کلر ہے اور اس نے تمہیں ایک بار جیل میں بند کیا ہے لیکن ہمیں وہ سب باتیں چھوڑ کر گلی بلی اور شون کو پکڑنے پہ دھیان دینا ہوگا گرینپا یہ سن کر کہتے ہیں میں آج گلی بلی کو پکڑ لاؤں گا تم لوگ یہیں کھڑے رہو اور میرا جلوہ دیکھتے رہو اور اتنا کہہ کر گرینپا گھر کے باہر جانے لگتے ہیں لگتا ہے گرینپا ساتھیا گئے ہیں کیونکہ انہیں گلی بلی کا مقابلہ کرنے تو آتا نہیں اور یہ چلتی ہیں تین لوگوں کا مقابلہ کرنے گرینپا آ کر گھر کا مین گیٹ کھولتے ہیں لیکن انہیں گلی بلی کہیں دکھائی نہیں دیتے کیونکہ گلی بلی تو یہاں سے چلے گئے ہیں اور گرین پا کو گھلی بھلی کا پتہ پتہ بھی نہیں ہے گرین پا کو تو گھلی بھلی دیکھتے نہیں لیکن گرین پا کو گھلی بھلی کی جیپ دیکھتی ہے اور پھر گرین پا گھلی بھلی کے جیپ کے پاس آ جاتے ہیں جیپ دیکھ کر گرین پا سمجھ جاتے ہیں کہ گھلی بھلی کہاں گئے اور پھر گرین پا دوڑ کر ادھر ہی جانے لگتے ہیں لگتا ہے آج گرین پا گھلی بھلی کو پکڑ کر رہیں گے ادھر وہ چاروں لوگ مسٹر میٹ کی گاڑی سے گرینی کے گھر پہ جا رہے تھے لیکن لگتا ہے یہ لوگ راستہ بھٹک چکے ہیں کیونکہ جب پچھلی بار وہ لوگ گرینی کے گھر گئے تھے تو وہ لوگ اس راستے سے نہیں گئے تھے وہ لوگ راستہ بھٹک کر ایک گھر کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب یہ لوگ گھر کے سامنے دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ دکھائی دیتا ہے انہیں دکھائی دیتا ہے ایک آدمی جس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی ہے اور وہ لکڑیا کاٹ رہا ہوتا ہے روڈوس آدمی کے پاس جانے لگتا ہے تاکہ روڈوس آدمی سے گرینی کے گھر کا راستہ پوچھ سکے روڈوس آدمی کے پاس اگر کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی کی نجر روڈ پہ پڑتی ہے اور وہ آدمی روڈ کو دیکھ کر روڈ سے کہتا ہے تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو کیا کام ہے تمہیں مجھ سے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا اگر تمہیں یہاں سے جانا ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو یہ سنکر روڈوس آدمی سے کہتا ہے میرا نام روڈ ہے اور کیا تم گرینی کے گھر کا راستہ جانتے ہو مجھے صرف یہی جاننا ہے یہ سنکر وہ آدمی روڈ سے کہتا ہے مجھے نہیں پتا گرینی کے گھر کا راستہ کہا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا گرینی کون ہے تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل چکا ہے اور اب تم یہاں سے جا سکتے ہو مجھے اپنا کام کرنے دو یہ سن کر روڈ واپس سے گاڑی کے پاس آنے لگتا ہے اور پھر روڈ گاڑی کے پاس آتا ہے گاڑی کے پاس آ کر وہ سون کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پھر شون روڈ سے پوچھتا ہے روڈ اس آدمی نے تم سے کیا کہا تم نے اس سے گرینی کا راستہ پوچھا اور کیا اس نے تمہیں گرینی کا راستہ بتایا کیونکہ مجھے لگتا ہے اب ہم لوگ بھٹک چکے ہیں ہمیں گرینی کے گھر کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا جھر گلی بھی روڈ سے کہتا ہے اس آدمی سے جبر جستی پوچھو اسے گرینی کے گھر کا راستہ تو پتا ہی ہوگا ابھی یہ لوگ ادھر بات کر رہے تھے اور ادھر گرینپا ان لوگوں کو ڈھونٹے ڈھونٹے اس جگہ پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور گرینپا ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ اب انہیں ان کا ٹارگٹ مل چکا ہے لیکن تبھی میسٹر میٹ بھی گرینپا کو ڈھونٹے ڈھونٹے وہاں آ چکا ہے کیونکہ گرینی نے میسٹر میٹ کو بھیجا تھا گرینپا کو ڈھونٹے اور میسٹر میٹ وہاں آتے ہی گرینپا کو ایک لپڑ لگا دیتا ہے گرینپا یہ دیکھنے پیچھے موڑتے ہیں کہ انہیں لپڑ کون لگایا پیچھے موڑتے ہی گرینپا کو میسٹر میٹ دیکھتا ہے میسٹر میٹ گرینپا سے کہتا ہے گرینی تمہیں بلا رہی ہے تمہیں گھر چلو تمہیں گرینی ڈنڈے سے مارے گی تم بھی نہ بتائے دوڑ کر یہاں آ چکے ہو اور پھر گرینپا نے بھی مسٹر میٹ کو ایک لپڑ لگا دیا اور کہا میں ان لوگوں کو ڈھونٹے ڈھونٹے یہاں آیا ہوں اور تم بس دیکھتے رہو میں انہیں کیسے پکڑتا ہوں ابھی بھی بڑھاؤتی میں میرے پاس بہت طاقت ہے گرینپا اور مسٹر میٹ کے بیچ باتیں چل رہی تھی اور ادھر ان چاروں لوگوں کو بھی ان لوگوں کی باتیں سنائی دے دیتی ہیں اور پھر روڈ شون سے کہتا ہے وہ دیکھو سکار چل کر ہمارے پاس خود آیا ہے اور اتنا سنتے ہی گلی بلی بھی گاڑی سے باہر اتر جاتے ہیں اور اب یہ سارے لوگ مل کر ان دونوں کو دیکھ رہے ہیں تبھی مسٹر میٹ کی نظر ان لوگوں پہ بھی پڑ جاتی ہے اور مسٹر میٹ گرینپا سے کہتا ہے گرینپا دیکھو ان لوگوں کی نظر ہمارے اوپر پڑ گئی ہے ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا تمہارے ایٹٹیٹیوٹ کے چکر میں ہم سارے لوگ پکڑے جائیں گے ادھر ان لوگوں کو اپنے گھر کے سامنے سے ابھی تک نہیں گیا ہوا دیکھ کر وہ آدمی ان لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ ابھی یہاں سے گئے نہیں تمہیں یہاں سے جانا ہوگا یہ میرا گھر ہے اگر نہیں گئے تو میں پولیس کو بلا دوں گا گلی بلی یہ سن کر اس آدمی کو مسٹر میٹ اور گرینپا کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دونوں انہیں یہاں سے جانے نہیں دے رہے یہ دیکھ کر وہ آدمی بہت گصہ ہو جاتا ہے اور اپنا کل ہاری لے کر ان لوگوں کی طرف دوڑ پڑتا ہے رکھتا ہے یہ آدمی گرینپا اور مسٹر میٹ کو مار کے رہے گا اور پھر مسٹر میٹ اور گرینپا بھی یہ دیکھ کر وہاں سے دوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں اور وہ آدمی بھی ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے دوستو اگر آپ کو اس کا اگلا پارٹ دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں